نمشکار کسان ساتھیوں ساتھیوں سرسوں کی لگ بگ بھوائی ہو چکی ہے اور اب دور ہے پچھتی بھوائی کا جن بھائیوں نے اکٹوبر کے انت میں بھوائی کی تھی اگیتی بھوائی کی تھی تو اب سرسوں میں پہلی سنچائی کریں گے سنچائی سہی سمیہ پر وے سنچائی کے دوران سرسوں کی فصل میں خاد کی سہی ماترہ نہیں رکھنے سے پودے کی وردی کم ہوتی ہے اور اتبادن میں بھی کمی ہوتی ہے اس لئے سہی سمیہ پر سنچائی اور خاد کا پریوگ کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں آپ نے جانیں گے سرسوں میں پہلی سنچائی کب کریں بھائی کے کتنے دن بعد کریں اور یوریا کی خاد کے ساتھ ساتھ پہلی سنچائی کے ساتھ کون سی خاد پریوگ میں کریں جس سے تیل کی ماترہ ادھک ہو پودے کی وردی ادھک ہو اور اتبادن بھی زیادہ ہو ساتھیوں میں بھی آپ کی طرح سرسوں کی کھیتی کرتا ہوں اور یہ سب میں میرے ایکسپیرینس کے انصار بتا رہا ہوں تو چلیے آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں جس سے آپ کو کھیتی سے جوڑی جانکاری سہی سمیہ پر مل سکے ساتھیوں بھارت میں سرسوں کی کھیتی عدیق تر راجستان ویہ ہریانہ میں کرتے ہیں ساتھیوں سرسوں کی بھائی کے سمیہ اگر آپ نے بھائی کے سمیہ بیچ کے ساتھ ان دونوں میں سے کسی بھی خاد کا پریوگ نہیں کیا ہے تو پہلی سنچائی کے ساتھ ان کا پریوگ کرتنا ہے اور اگر آپ نے بھائی کے ساتھ پریوگ کیا ہے اور اگر اس کا کسی کارن ریجلٹ نہیں ملا ہے تو ساتھیوں دراصل ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خاد کا پریوگ کیا ہو اور اس کا ریجلٹ نہ ملا ہو پھر بھی کسی کارنوش سے ریجلٹ نہیں دیکھنے کو ملا ہو تو پہلی سنچائی کے سمیہ 50 کےجی یویا میں 3 کےجی سلفر اور 21 پرتشت والی جنگ 10 سے 15 کےجی پرتی اکڑ کے حساب سے ملا کر شرکاو کرنا چاہیے سلفر کا شرکاو کرنے سے دانے میں تیل کی ماترہ بڑھانے کا کاریا کرتی ہے اور اگر کسان بائی یویا کے ساتھ ڈی اے پی کا پریو کرنا چاہتے ہیں تو یویا کی ماترہ کم کر کے ڈی اے پی مکس کر کے بھی شرکاو کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کی سرسوں میں پہلی سنچائی کب کریں ساتھیوں اپنے یہاں سرسوں کی بہائی دو طرح سے کرتے ہیں ایک تو مشین دوارہ اور دوسری شرکو آویدی دوارہ مشین دوارہ تو بھاری مٹی میں کرتے ہیں اور شرکو آویدی دوارہ ہلکی یا برانی مٹی میں کرتے ہیں دونوں طرح ہی بہائی کرنے پر سرسوں میں پہلی سنچائی بہائی کے 25-30 دن بعد کرنی چاہیے باقی اگر ہلکی جمین ہے تو وہاں پر سنچائی آپ اپنے انسار جب پودہ دن میں مر جانے لگے تو سنچائی کر دینی چاہیے اور ساتھیوں دیان رکھنا چاہیے کہ پودے میں پھول آنے سے پہلے ہی پہلی سنچائی کرنا جروری ہے تاکہ جو پودہ ہے وہ اچھی طرح وکسد ہو سکے اگر پھول آ جاتے ہیں تو پودہ جو ہے وہ اچھی طرح وکسد نہیں ہوتا ہے ساتھیوں سنچائی کے ساتھ پہلے یوریا خاد کو شوڑ کر باقی اگر آپ جنگ کا پیو کرتے ہیں تو جنگ کے ساتھ یوریا ملا کر سنچائی سے پہلے شڑکاو کرنا چاہیے وہ باقی یوریا خاد کو سنچائی کے بعد شڑکاو کرنا چاہیے تو کسان بھائی وہ آئی کے بعد پہلی سنچائی کے سمیں ان باتوں کا دیان رکھتے ہیں تو اتفادن کے ساتھ ساتھ بیج میں تیل کی ماترہ بھی ادھک ہوگی اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوراتی کے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگنے پر آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انہیں کسان ساتھیوں کے ساتھ اوشیر شیئر کریں دنیا واد جائے جوان جائے کسان